موسیقی آج بھی پاکستان کے اندر کئی سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ جب پاک افواج کو دہشتگردوں کے ہاتھوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف ان تمام سیاسی جماعتوں میں سر پیرست اور اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید پوری دنیا میں آپ جب موریت اپنے آخری سانس ہو دوہزار چوبیس پوری دنیا میں الیکشنز دسال اور اس سال دنیا کے ستر مبالک میں عربوں لوگ انتخابات میں حصہ لیں عام طور پر سمجھیں یہ جاتا ہے کہ انتخابی عمل کے نتیجے میں آنے والی حکومت ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے اور وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ عوام ہی اس حکومت کو منتخب کر کے پارلیمان انگیش دی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا میں جمہوریت اور انتخابات کا عمل بہت متنازع ہو چکا اور اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید پوری دنیا میں آپ جمہوریت اپنے آخری سانسوں پہ امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے پرانی اور مضبوط جمہوریت جس کے جمہوری نظام کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں اس دفعہ ان انتخابات کے نتیجے میں امریکہ میں بھی بہت شدید خدشہ ہے کہ پورا امریکہ، خانہ جنگی، قتل و غارت، خونریزی اور دہشتگردی کا شکاعت ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا امریکہ میں اس وقت جو سیاسی انعاقی ہے جو خونریزی اور قتل و غارت ہے اور جو ایک خانہ جنگی کی تیاری امریکہ میں ہو رہی ہے وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پورے مغرب کے جمہوری اور سیاسی نظام کی ارکاسی کرتی ہے پچھلے کئی دہائیوں کے دھوکے اور گسلے کے بعد دنیا کے اس جمہوری سیاسی نظام کا جنگیز خان سے تاریخ تر چہرہ اب ایاں ہو کر سب کے سامنے آ چکا ہے جو کہ بہت بھیانک ہے جو کہ خطرناک ہے جو کہ غلیز ہے جیسے کہ ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کی جمہوریت میں اس وقت خانہ جنگی، آمریت اور دہشتگردی واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور یہ آزادی کی نیلم پری علامہ اقبال کے الفاظ میں ظلم اور استبداد کا ایک بہت بھیانک دیو بن چکی ہے آج دنیا میں ایسے لیڈر اور سیاسی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ طبیعتاں، فطرتاں، انارکسٹ، فیشسٹ اور ڈکٹیٹرز ہیں چاہے وہ امریکہ کا ڈانلڈ ٹرمپ ہو انڈیا کا نریندر موڈی ہو بنگلدیش کی حسینہ واجد ہو اسرائیل کا نیتن یا ہو ہو یا پھر پاکستان کا امران خان یہ تمام لیڈران اپنے اقتدار اور اپنی ذاتی انا کی خاطر ملک کو، قوم کو اور ریاست کو تباہ کرنے برباد کرنے اور خانہ جنگی میں تکیلنے سے بھی دریل نہیں کر رہے ڈانلڈ ٹرمپ کو جب اقتدار سے علاق کیا گیا تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفاع ایک سابق صدر اور اس کے حامیوں نے امریکہ کی پارلمان اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا نہ صرف حملہ بلکہ ان اداروں کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی پوری ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا، بغاوت کی گئی آج انہی وجوہات کی بنا پر امریکہ خانہ جنگی کے دہانے پہ کھڑ ہے امریکہ کی ریاستوں کی عدالتیں ٹرمپ کو باغی قرار دے کے نا اہل کر رہی ہیں جبکہ ٹرمپ اور ٹرمپ کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ کو سیاسی پروسس سے الگ کیا گیا تو وہ امریکہ کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، بغاوت کریں گے اور امریکہ میں خانہ جنگی ہوگی کچھ سینئر تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ الیکشن امریکہ کی تاریخ کا آخری الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کے بعد یا تو امریکہ میں خانہ جنگی ہوگی یا پھر مارشل وقت آ دیا جائے گا کیسی متنگی ہوگی کیسی انتوں نے چاہتے ہیں کیسی انت aguہر ساکر موضی جانتے ہیں کہ بھارت میں موڈی، یوگی، آر ایس ایس اور بی جے بی کی شکم میں گلدہائی فیشسٹ، اینارکسٹ، ٹیرررسٹ اور زائنسٹ نظریہ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیے رہے ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ پھر اقتدار میں آنے کے لیے موڈی، آر ایس ایس، یوگی، بی جے بی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جائے انہیں بھارت میں بستے پچیس کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہو یا پھر اس خطے میں ایک نیوکلیر وار کروانی ہو۔ پچھلے کچھ عرصے سے جس طریقے سے آر ایس ایس کا ہندوتوہ نظریہ بھارت میں ہر مخالف آباز کو کچل رہا ہے۔ بھارت میں ایک قتل عام اور خانہ جنگی کی بنیاد تو وہ رکھ چکے ہیں۔ Biden, Macron, all these people who talk about democracy, they know exactly what's going on here. They know that Muslims have been massacred, that Muslims who protest have their homes bulldozed. They know that Muslims have been ghettoized. اور پھر election جیتنے کے لیے پاکستان کا خلاف ایک نوکلیر وار is always an option. پاکستان کے پاس بھی نوکلیر ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے بھئے؟ یہ دیوالی کے لیے رکھائے گیا۔ تو لہٰذا آپ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی جمہوریت ہی بھارت کو آپ تباہ کرے گی۔ RSS کیا ہے؟ RSS کے فیشزم کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس لنک پر کلک کر سکیں۔ اور بنگلہ دیش میں بھی ایک فیشس انارکسٹ لیڈر حسینہ واجد کی شکل میں اقتدار پر کابض ہے۔ حسینہ واجد بھی کسی صورت اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اقتدار پر کابض رہنے کے لیے وہ بھی خانہ جنگی، خوریزی، قتل و بارت اور دہشتگردی کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ بنگلہ دیش کے اس دفعہ کے انتخابات اور حسینہ واجد کی سیاست بھی بنگلہ دیش کو اس وقت خانہ جنگی میں دھکیل رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہی فساد، یہی انارکی، یہی کیاوس اور یہی ریاست کے خلاف چند ہم پاکستان کے انتخابات اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں یہ بات اور بھی اہام اور خطرنا اس لیے کیونکہ انیس سو ستر میں پاکستان ایک جمہوری انتخابات کے نتیجے میں پہلے خانہ جنگی کا شکار ہوا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے دو تکڑے ہو گئے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں اقتدار کی جنگ میں پاکستان کا سودا کر چکی تھی۔ نامنظور، نامنظور، جنگ میں جائے، سور کے بچے جنگ میں جائے۔ بھوٹو اور شیخ مجیب دونوں نے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلا اور اس خانہ جنگی کا فائدہ پھر بھارت نے اٹھایا جس نے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی اور سکوٹے ڈھاکا جیسا سانے ہوئے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہی کرپشن اور بدلیانتی کی وجہ سے بدنام ہے۔ پاکستان کی گئی علاقائی سیاسی جماعتیں تو ایسی بھی ہیں جو کہ دشمن طاقتوں سے وسائل اور سپورٹ حاصل کر کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن عمران خان اور تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی خطرناک رجحان متعارف کروا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی سیاسی جماعت نے ریاست کے خلاف اپنے اختلافات کی وجہ سے ریاست کے اوپر اس طریقے سے حملہ کروایا کہ پاک فوج کے مراکس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ فوجی اڈوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان ملٹری کی سنسٹیو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر بھی حملہ ہوئی۔ اس لیول آف کانفیسٹیشن کی مثال پاکستان میں صرف اور صرف ایک اور ہے جب نائنٹین سیونٹیز میں شیخ مجیب الرحمان اور اس کی دہشتگرد تنظیم مکتی بانی نے بھارت اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملکے پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستان کی ریاست پہ حملے کیا۔ اور دوسری مثال پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے نو مئی کو مکتی بانی کے ہی طرز پہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا اور اس سے پہلے پاکستان کے نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کی ذہن سازی اس طریقے سے کی کہ اب وہ نوجوان پاکستان کی ریاست افواج پاکستان اور پاکستان کے اوپر حملے کرنے میں بھارت کی انٹیلیڈنس ایجنسی کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا جو منڈٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایج پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی خیلا اس طرح کا خطرناک پروپوگینڈا تھا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کسی سیاسی کے بات میں نہیں کیا اور تاریک انصاف آج بھی وہی پروپوگینڈا کر رہی ہے۔ جس طرح امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر مقدمات ہیں اسی طرح پاکستان میں امران خان کے اوپر مقدمات ہیں جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ اور اس کے حامی اس وقت امریکہ کی پوری ریاست پر حملہ کیے ہیں اور خانہ جنگی کی دمکیہ دے رہے ہیں اسی طرح امران خان اور اس کے حامی بھی پاکستان کی ریاست کو خانہ جنگی میں تقریباً دھکیر چکے ہیں جس طرح غیر ملکی طاقتیں امریکہ کے انتخابی عمل کو انفلینس کرتی ہیں اور چینج کرتی ہیں اسی طرح غیر ملکی طاقتیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پنگ کا استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف آنے جنگی اور بقاوت کروانا چاہ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر کیاوس اور اینارکی کو اس حد تک پھیلانا چاہ رہی ہیں کہ مشرقی پاکستان کی طرح اس دفعہ پھر بھارت کے لیے ایک حملہ کر کے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی راہ کو ہموار کیا جاسے مشرقی پاکستان کی تہشت کرتنظیم مقتی بانی اور شیخ مجیب الرحمن کی طرح آج بھی پاکستان کے اندر کئی سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ جب پاک افواج کو تہشت کرتوں کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف ان تمام سیاسی جماعتوں میں سرے فیرس تھا عمران خان ایک عقصاتی سیاستدان ہے اپنے کریئر کے آغاز سے ہی انہیں روز چائلڈ، روکہ فیلاز اور گولڈ سمیٹس کی بیکنگ حاصل تھی یاد رہے روز چائلڈ اور گولڈ سمیٹس اسرائیل کا پانی خاندان عمران خان کی پہلی بیوی جمائمہ بھی ایک یہودی تھی اور ان کے بچے بھی ایک یہودی خاندان میں تربیتی آفتا 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان ایک ہر دل عزیز شخصیت بن چکے تھے اور اس کی بات کا سیکلوجیکل فائدہ اٹھا کر عمران خان کو سیاست میں لانچ کیا گیا ذاتی طور پر نہ تو عمران خان کوئی سیاستدان ہے نہ یہ کوئی مفقر آئیڈلوگ فلوسفر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کاریدانہ صلاحیتی یا ایڈمنسٹریٹیف سکیلز 2018 کے الیکشنز میں اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور زرداری کے مقابلے پر عمران خان کو سپورٹ کیا یہ سوچ کر کہ شاید عمران خان ان دونوں سیاسی جماعتوں سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں لیکن یہ تجربہ بہت بوری طرح سے ناکام ہوا اور عمران خان کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دور حکومت ثابت ہوا ہے جس میں پاکستان کے تمام اہم مفادات کو کمپرومائز کیا گیا کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے یعنی وہ کشمیریوں سے دشمنی کرے گا افغان تالبان کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے تعلقات بہت شنید خراب ہو چکے تحریک تالبان پاکستان کے دہشتگردوں کو ختم کرنے کا سنہری موقع بھی عمران خان کے دور میں ضائع ہو نہ صرف ضائع ہوا بلکہ عمران خان کے ہی دور حکومت میں ان ٹی ٹی پی کے کٹ سوٹ ٹیرررسٹ ان دہشتگردوں کو پاکستان میں دوبارہ لا کے آباد کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک دہشتگردی کی نئی لہر کا سامنا آج تک پاکستان کے عوام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دباؤں میں آ کر پاکستان کا سٹیٹ بینک کو پاکستان کی ریاست کے کنٹرول سے نکال کے آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا گیا اور اس طریقے سے پاکستان نے اپنی معاشی آزادی کا سعودہ کیا پاکستان کے دوست ممالک جن میں ترکی، ملیشیا، سعودی عربیا اور چائنہ شامل ہے ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خطرناک حد تک خراب کیا گیا عالمی نظام میں ہونے والی ہر سازش جو کہ ورلڈ اکنومک فورم کے تھو پوری دنیا میں ایمپلیمنٹ ہو رہی تھی ہر سازش کو عمران خان کے دور میں پاکستان میں ایمپلیمنٹ کیا گیا جس میں سرے فیرس الگی بی ٹی کیو پلس کا ایجنڈا ہے جس کو عمران خان کے دور میں ہی کانون سازی کے تھو لیجٹیمیٹ کرانے کی کوشش کی تحریک ادم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے عمران خان نے ریاست کے خلاف بغاوت اور تصادم کا راستہ اختیار کیا اسی طرح جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا اور آج ریاست ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہی سلوک پاکستان کی ریاست عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ یا تو انتخابات سے پہلے نااہل کر دی جائیں گے یا پھر اس کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے اگر نااہل کیے گئے تب بھی ڈانلڈ ٹرمپ اور اس کے ہام ہی امریکہ کی ریاست میں خانہ جنگی کروائیں گے اور اگر انتخابات کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ کی مرضی کے نتائج نہیں آتے تب بھی امریکہ میں ایک خانہ جنگی ہوگی ٹھیک اسی طرح پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں انتخابات سے پہلے یا تو عمران خان کو ناہل کر دیا جائے گا اور اگر ناہل نہ کیا گیا اور عمران خان کی مرضی کے نتائج نہ آئے تو تب بھی عمران خان ریاست کے خلاف خانہ جنگی بغاوت اور تصادم کا راستہ اختیار کریں دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے شدید نقصان ہے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا پہلو متعارف کروا ہے جو کہ سوشل میڈیا کا سیاست میں استعمال ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پوری دنیا میں ایک بہت محلک ہتھیار کے دور پر سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے ریاستوں کے درمیان میں جنگ کروانی ہو ملک میں خانہ جنگی کروانی ہو حکومتوں کے تختے اُلٹنے ہو یا ایک پوری نسل کا جینوسائیڈ کروانا ہو ان تمام کاموں کے لیے تخریب کاری طاقتیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں ایرب سپریل کے نتیجے میں میڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی آئے اس طریقے سے کئی ایرب حکومتوں کے تختے اُلٹ دیئے گئے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خانہ جنگی خوریزی قتل و غارت ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے پورا افقتہ مواشی بدھالی کا شکار ہوا اور ابھی تک ہے یہ سب کچھ ایک سوشل میڈیا پر کی گئی کیمپین کا نتیجہ تھا اور اس کیمپین کے پیچھے وائل گنوہم نامی ایک سی آئیے کا ایجنٹ تھا جس نے فیس بوک کو استعمال کیا اس طور میں پورے میڈل ایسٹ کو آگ اور خون کے اندر دھکیر لگی لیبیا کی تباہی ہو یا شام کی خونریز خانہ جنگی ان تمام کے پیچھے آپ کو مغربی طاقتیں اور سی آئیے کے ایجنٹس نظر آئیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے انتہائی خطرناک ریاست مخالف پروپوگینڈا کرتے ہیں اور پھر ڈس انفومیشن پھیلا کے ریاست کے خلاف بغاوت کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسی پانہ جنگی اور خونریزی ہوتی ہے جو پھر اکنے اور تھمنے کا نام نہیں لیتی یہ جدید دور کی موڈرن وارز جو کہ فیفت اور سکس جنریشن وار کے اندر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہیں جب ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اس حد تک محلے کی اور جب انہوں نے یہ حملے کرنا شروع کیے تو پاکستان کے دشمن زائونس اور وہ قوتیں جو پاکستان کی ہمیشہ سے خلاف رہی ہیں جن کو پاکستان کے وجود کو کبھی جنہوں نے دسلیم نہیں کیا اور پاکستان بننے کے بعد سے پاکستان کے اوپر حملے کرواتے رہے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے منظم سوشل میڈیا سیل کی صورت میں پاکستان کے اندر اپنا حلیف، حامی اور الائے ملا پاکستان تحریک انصاف جو کہ نو مئی کو پاکستان کے ریاست کے اوپر حملہ کر چکی تھی اور پاکستان کی سنسٹیو ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی اس نے غیر ملکی طاقتوں کی مدد سے جس میں بھارت اسرائیل اور سی آئی اے شامل ہے پاکستان کے ریاست کے خلاف سوشل میڈیا، ونگ اور ڈس انفرمیشن اور پروپوگنڈا پھیلانے کے لیے منظم طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دی وائل گنوہم وہ شخص جس نے پورا اورکسٹریٹ کیا آراب سپرنگ کو اسی طرح کا ایک کیریکٹر آپ کو پی ٹی آئی کی سٹوری میں بھی نظر آئے گا جو کہ پی ٹی آئی کا دنیا کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا نام جبران الیاس ہے جبران الیاس نامی یہ شخص امریکہ میں سیٹل گئی اور اس نے اپنی سی وی پہ خود لکھا ہے کہ یہ یونائٹڈ سٹیٹس سیکرٹ سرویسز کے لیے کام کر چکا ہے اور کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو کہ اپنی پاکستان دشمنی میں بھارت کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ جبران الیاس سے ہوتا ہوا اور ٹائریکٹلی کنیکٹڈ ہے سی آئی اے کے ساتھ جو بیانیاں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ اس کو پاکستان میں پھیلاتا ہے بدکسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کا فالوئر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ تر نوجوان ہے اور ان نوجوانوں میں موجود غم و غصے کو دشمن نے استعمال کر کے اس کا رخ نظریہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے خلاف موڑ دیا ہیدر مینڈی عادل راجہ شہین سہبائی اور موید بھی زیادہ دیسے انفلوینسر جو پاکستان سے بھاگ کے بیرون ملک سیٹلڈ ہیں وہ اس یوتھ کو مائنڈز کو پلیوٹ کر کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان پر حملے کروا رہے ہیں ان کو گراو کر کے انٹر کرنا ہے ان کو باجوے کا گھر انٹر کرنا ہے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر چکلالا میں انہوں نے چکلالا کو بھی بریچ کرنا ہے یہ چکلالا کے اندر گھسیں ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر جائیں اس وقت تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ریاست مخالف پروپوگینڈے میں انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے ریاست پاکستان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ شیخ مجیب الرحمان اور مختی بانی کو ہیرو سمجھنے لگی ان کی دہشتگردی کو جائز قرار دینے لگی اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے اوپر حملے کرنے کو حقیقی آزادی سمجھے جسے بڑا ہے جو صلاح بایا وہ اس پاکستان میں ہے میرے حال میں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے ایک سو باسٹھ سیتے جیت گیا مجیب الرحمان اور وہ کیا چاہ رہا تھا انصاف چاہ رہا تھا وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہم آزاد نہیں ہیں بھارتی سینہ کے ان بیر جمانوں کو بھی نمن کرتا ہوں جو مکتی جدو میں بنگلہ دیش کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ مکتی جدو میں سامیل کئی بھارتی سینی آج بشیف کا روح سے اس کارکم میں میرے ساتھ اپستید بھی ہیں امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے میک امریکہ گریڈ اگین کا نعرہ لگایا اور امریکہ کی عوام کو تقسیم کیا اور اس تقسیم کے بعد آج امریکہ ایک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا پاکستان میں تحریک انصاف نے بھی حقیقی آزادی کا ایک فراڈ نعرہ لگایا اور تحریک انصاف بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایک خانہ جنگی میں دھکے لے عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ دونوں جمبوری لیڈر تھے دونوں جمبوری طریقے سے اقتدار سے نکالے گئے دونوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ریاستی اداروں کے اوپر حملے کی اور اب دونوں قانون کی زد میں ہیں دونوں اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار نہ دیا گیا تو یہ اپنے اپنے ملک میں خانہ جنگی اور بغاوت کرویں گے عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ دونوں اس وقت سزا سے بھاگ رہے ہیں نہ صرف بھاگ رہے ہیں بلکہ ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سزا نہ دی جائے دونوں کو دنیا کی بیرونی طاقتیں ملک کے اندر خانہ جنگی اور فساد کروانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایسے میں الیکشنز چاہے امریکہ میں ہوں یا واکستان میں یہ داخلی انتشار خانہ جنگی ماشاء اللہ اور بیرونی جارہیت کو ہی دعوت دیں گے